تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دعوت کی محنت دی تو ان کا انام بڑھا دیا ایک آیت آئی پانی ہے منجاب الحسنت فلحو عشر و انفالحا جو ایک نیکی کرے گا دست دوں گا یہ ہے انٹرنیشنل لاح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو ہمارے نبی نے کہا زد امتی یا اللہ تھوڑا ہے میری امت کو تو زیادہ دے انہوں کو تو کام بڑا ملے اچھا میرے حبی من ذل لذی یقرض اللہ قردا حسنا فیضاعف لہو ضعفا کثیرا کون ہے جو مجھے کرزہ دے میں بڑھا کے کر دوں کئی گناہ عدد معلوم نہیں تو غیر معلوم سی چیز تھی میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما علیہ السلام کہا چلو تیسری بات میرے حبیب ایک پہ سات سو ایک پہ دس اور ایک پہ سات سو کتنا فرق ہے پھر قربان جاؤ اپنے نبی پر انہوں نے فرمایا رب زد امتی یا اللہ سات سو بھی ٹھیک ہے پہ کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بڑی جنگی کہا لے تو پھر میرے اللہ نے کہا چل میرے نبی آپ حساب کتاب چھوڑیں انما یوفت صادرون اجرہم بغیر حساب آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں کوئی ضرب تقسیم نہیں اجر بڑھا دیئے گئے دو نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے معاف کر دیئے گئے پہلے امتوں پہ زکاة سو میں دس ہماری زکاة سو میں ڈھائی اجر زیادہ ان کی زکاة پہاڑ پہ رکھو جلا دے گی آگ ہماری زکاة مالدار سے لے کر غریب کو دے دو کتنے آسانی کر دی ان کا روزہ چوبیس گھنٹے کا افتاری سے افتاری افتاری سے افتاری ہم پر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا افتاری سے افتاری ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روزہ رکھا اچھا وقت کیسے ختم ہوتا تھا مغرب کی بعد کھایا آنکھ لگ گئی ایک منٹ بھی تو اگلا روزہ شروع ہو گئی سورہ ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تھی تو ٹائم ختم یہ انشرانے والے کھیت میں کام کرنے والے یہ آئے بی بی سے کہنے گے کوئی افتاری ہے کہنے گے کوئی نہیں لیکن تو تھک ہار کے آیا میں تیرے لئے کوئی انتظام کرتی ہوں وہ چلی گئی ان کے لئے کوئی افتاری دھونڈنے ان کی آنکھ لگ گئی وہ ان کو دیر ہو گئی سورہ ڈوب گیا وہ آئیں سورہ ڈوب چکا تھا تو ان کو ہی حلق تھا یا قیس ہلے ارے قیس مارا گیا تو ان کی آنکھ لگ کہا کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا کہا اوہی اب کیا بنے سہر کی نماز میتن کا برا حال گر رہے کہا رسول اللہ آپ نے پوچھا قیس کیا ہوا کہا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں مزدوری کر کے آیا آنکھ لگ گئی بیوی کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا ہمت نہیں یا رسول اللہ اوہو یہ امت تو نبیوں والے کام والی امت ہے اس کے ذمہ صرف اپنے تم خود سوچو اگر ہمارے ذمہ صرف عبادت ہی ہوتی ہیں تو عرب سے باہر اسلام پھیلا کیسے نماز سے پھیلا ہے حج عمرے سے پھیلا ہے روزہ اور زکاة سے پھیلا ہے ارے تبلیغ ہوئی تو اسلام پھیلا اوہو چلو میرے بندو میرے رب کا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چلو میرے بندو ساری رات تمہارے لئے کھانا جائز پینا جائز اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام دن میں بھی حرام رات میں بھی حرام تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا بیوی دن میں بھی حرام رات میں جب افتاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا ایک صحابی آ گیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزہ کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا ہم نے کہا اچھا تو پھر تو غلام آزاد کر اس کا کفارہ کہ میرے پاپ پیسہ ہی نہیں میں کہاں سے آزاد کروں کہا پھر تو ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا وہ کہنے کہا میری اپنی پوری نہیں ہوتی ساٹھ نو کی تھکھا پھر آپ نے کہا پھر ساٹھ روزے رکھ وہ کہنے کہا ہی کا روزے آئے چانچارڈ ہے ساٹھ روزے میں کی گھر ہے آپ نے کہا اچھا بھئی بیٹھ جاتے رہا انتظام کرتا ہوں اللہ نے اس عمد کو بڑے لاد دیا ہیں بڑے لاد دیا ہیں اتنے میں ایک انساری صحابی ہے یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے خجور آپ تقسیم فرماتے ہیں آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے کہا جی بیٹھا ہوں کہا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریب گھروں میں تقسیم کر دے کہنے لے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں آپ میرا کفارہ مجھے دو میں آپ پہ کھا ہوں تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑے نظر آنے لگی آیا چل موج کرتا ہی نہیں دے لیکن یہ قانون صرف تیرے لئے بدلے اور کسی کے لئے نہیں بدلے اس عمد کو تو یوں اللہ نے لڑ لڑائے رات کو کھانا بھی حلال بیوی بھی حلال اور عجر بڑھا دیا روزے تو سب پہ آئے لیکن ان کا روزہ بڑا سخت بول بھی نہیں سکتے انی نظرت لرحمن صوم فلن اکلم اليوم انسیا فعتت بھی قومها تحملہ قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریہ یا اخت حارون ما کانا ابو کی میرا سو وما کانا ام کی بغیہ فأشارت علیہ روح جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے یہ بچا لے جا عیسی علیہ السلام تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے تم کہنا میرا روزہ ہے روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا تم جھوڑ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا خراب ہو جاتا ہے ٹوٹتا نہیں پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان 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 کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے رمضان کے مہینے روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا باقی گیارہ مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا کیوں کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آرہا ہے یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے لیکن شہر و رمضان رمضان قرآن میں ہے اور قرآن کائنات کے پیدائج سے بھی پہلے لکھا گیا لوحے محفوظ پر لکھا گیا ابھی عرب و چھوڑ ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور قرآن میں شہر و رمضان آگیا تھا اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لئے چن کے رکھوایا ایک مناسبت تھی اس وجہ سے رمضان کہتے ہیں جل جانا رمضان جل جانا رمضا یا رموضو جلنا جلنا تو رمضان کو رمضان کیوں کہا اس میں جلنے کا معنی کیا ہے اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ تین سو تیس دن میں جو گناہ کیے تھے پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے دوسرا روزہ اور جل گئے تیسرا روزہ اور جل گئے چوتھا روزہ اور جل گئے پانچوہ روزہ اور جل گئے تیس میں روزے تین سو تیس دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں رمضان کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے گناہوں کو جلاتا ہے کسی امت کو لیلت القدر نہیں دی ہمیں لیلت القدر دی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس کوئی ایک رات ہوگی ستائیس فکس نہیں کوئی ایک ہوگی اور وہ ایک رات ایک ہزار مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر ایک آدمی ایک ہزار مہینہ مسلح پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر بہتر ہے برابر نہیں بہتر اس سے بہتر اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا لیلت القدر ہو اور ادھر ناچگانہ ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے اور طلب کرنے والوں کا عجر بڑھا دیا کہ اکیس کو بھی جاگا تئیس کو بھی جاگا پچیس کو بھی جاگا ستائیس کو بھی جاگا انتیس کو بھی جاگا اور اب تو ویسے رمضان کی راتیں بہت چھوٹے ہوں گی چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی تو بڑے مزے ہیں ایک رات اگر مل گئی تو اسی سال سے زیادہ کی بندگی کا عجر آپ کے خاتے میں لکھا گیا پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی ہمیں یہ رات ملی اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے چار آدمی نہیں بخش جاتا ہے ابھی سے تیاری کرو ابھی سے تیاری کرو چار آدمی شابان شروع ہو چکا ہے چاند نظر آ چکا ہے آج پانچویں رات ہے چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے مدمین الخمر شراب پینے والا شراب کا حادی آقل والدی ہے ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا رب ماں فرمان قاتل رحم رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا دل میں کینہ پالنے والا کینہ ایک ہوتا ہے بغض یہ چھوٹا درجہ ہے ایک ہے کینہ یہ اس سے بڑا درجہ ہے بغض کیا ہے مجھے مولی شوقت سے نفرت یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں جانی ہو مالی ہو عزت کا ہو اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں شاہن اور اردو میں کہتے ہیں کینہ تو چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا اور کینہ پالنے والا تو بھائیو ابھی سے تیاری کرو اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو اگر کوئی ہے اللہ غفور الرحیم ہے انسان گناہ گار ہے تم توبہ کرو اللہ معاف کرے گا ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا پھر اللہ نے ہمیں تراوی کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی ہمیں دی ہمیں دی ہمارے نبی نے تین دن پڑھی اس کے بعد چوتھی راہ سب بیٹھ ہوئے حتیٰ کہ سہری کا وقت ہوگی آپ نہیں آئے پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق لیکن میں اس در سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے میں قربان جو ہوں اپنے نبی کی محبت اور رحمت ور کہ میں چوتھے دن اس لئے نہیں ہے کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے اب آپ نے وہ کتنی پڑھی اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے بیس ترابی پڑھی آپ لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے صدیقی دور میں ترابی لوگ پڑھتے تھے ایک حافظ کے پیچھے دس ایک کے پیچھے بیس ایک کے پیچھے پچاس الگ الگ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا عبی بن کعب کو امام بنایا اور بیس ترابی کو جاری فرمایا اس دن سے لے کر آج تک حرمین بیس ترابی کے ساتھ روشن ہے مزین ہے چونکہ یہ اوکھی نماز تھی خاص طور پر جیسی سہری ہم کھاتے ہیں پہلے پکوڑے اتو سموسے اتو جلیبیاں اتو کوئی کباب کوئی پیس اتو کوئی سیواناب ایس واری روح افضادی تباہی پھر نہیں اور پھر پڑھے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑھی ہے تو بندیاں ترابہ کھاتے آپ پہی پڑھ سکنا ہے کھایا ہی وحشیوں کی طرح جو افتاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے کا مقصد ہے گندے ایک تو اللہ کا عمر ہے جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افتاری میں اس کے اندر اور پھر سہری پہ پراتھوں کی بھرمار وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں اور عید دی سیمیاں کھا کھا ڈاکٹران دی مو جو بڑی ہوں دی سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے ہیں بھوکا رکھو اپنے آپ کو بھوک سے بھوک محسوس کرو پیاس محسوس کرو پورا جسم دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھئی چیک سائن کیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکی انلو تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گی سرخی آکوت تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اور آخری رات روزے کی آخری رات اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دیں فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کرتا ان کے سارے گناہ معاف کرتا اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں گلیاں بھر جاتی ہیں پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگوگے تو ہماری مسئلت کو دیکھوں گا جو آخرت کا مانگوگے سب کچھ تمہیں دوں گا لیکن چار آدمیوں کے بغیر شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرما رشتہ داروں سے توڑنے والا لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض بالنے والا اس کے علاوہ سب جاؤ 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 پھر انہیں اعتقاف رکھا کہ اللہ سے دوسر نماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے پہچان پیدا ہوتی ہے نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے محبت اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے چونکہ بھوکا پیسہ رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہوں منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کلے اسرارا ہوں سجدیاں سر چائین ابا ہوں توڑے کافر کہن ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جڑے تے مکھنا موڑے ومیں سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے روزنا بننے وہ اختیاس عاشق بنا دیتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان نماز محبت روزہ عشق اور حج دیوانگی پھر حج کیا ہے وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے اور عاشق کے لیے بند سمرنا تو شان عشق ہی نہیں شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے لہذا کپڑے اتار دے دو چادریں ٹوپی اتار دے عزت کی نشانی ہے جوتہ بھی اتار دے پچھلو شاید کانٹے چوبیں ایسا جوتہ پہن جو برائے نام جوتہ ہو صرف تیرے تلویں کی حفاظت کرے ایسا جوتہ برائے نام خوشبو نہیں لگانی کنگی نہیں کرنے جویں پڑ جائیں نہیں مارنے بیوی کو نہیں دیکھنا بس اب میرا عاشق بن گیا تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ تواف کی حقیقت ہے تواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں عبادت تو یہ عبادت کی شکل ہے سجدہ رکو اور تواف میں اعرام باندھا ہوا پکار رہے ہیں چیخ رہے ہیں وہ چکر لگائے جا رہے ہیں چکر لگائے جا ہوئی کیا کر رہے ہو یہ دھونڈ رہا ہے اچھے کوٹے تچڑ دیکھا اُبھا دیکھا لما دیکھا ڈٹھی دلکون دیمان تیکھا سجدہ ملسم کے مر پوسا یہ وہ ہے اُبھا دیکھا لما دیکھا خالہ غلام فرید تواف کیا ہے عشق کی انتہا ہے کدھر ہے میرا مابوب کدھر ہے کدھر ہے جنید بغدادی رات کو تواف کر رہے تھے اندھیرے میں ایک لڑکی تواف کر رہی تھی اور شیر پڑھ رہی اَبَا الْحُبُّ أَنْ يَخْفَا وَكَمْ قَدْ كَتَمْتُهُ فَأَسْبَحَ عِنْدِي قَدْ أَنَا خَوَطَنَّبَا اِذَا سَدَّ شَوْقِيهَا مَقَلْبِ بِذِكْرِهِ وَإِنْ رُمْتُ قُرْبًا مِنْ حَبِیبِ تَقْرَبًا میں نے محبت کو بہت جھٹکا بڑا دامن بچایا بڑی جان چھڑائی پر محبت نے دیرے ڈال دیئے خیمیں گاڑ دیئے تنابیں کس دیں مجھے بے بس کر دیا میں اس کے عشق میں مر گئی میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں جنید بغدادی جیسا عارف بلہ دھوکہ کھا گیا وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی لَوْلَدْ تُقَالَمْ أَحْجُرَ عَنْ طَيْبِ الْوَسَنِي جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا تواف کر رہا ہے جنید کہنے لگے بیت اللہ کا تو زور سے ہنس پڑی یوں آسمان کے طرف نگاہ دوڑائی کامیر مولا یہ تو یہ کیسے دیوانیں بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی کلمے سے پہچان نماز سے محبت روزے سے عشق اور حج میں ملاقات ملاقات کا سفر ہے لپاگ اللبیک اللہم اللبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے چیخو خشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا اتنان مضبوط کر دیا پورا عشق کا نقشہ بنا دیا العج والفج چلونا ایو ایو الحاج افضل الشائط الطفل یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے کمیلہ کچیلہ جویں پڑی ہوئیں جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے تو روزہ محبت کو بڑھکاتا ہے آگ لگاتا ہے چونکہ بھوک ایک آگ ہے پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بڑھکا آج جیسے آتش عشق بڑھکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے روزہ آتش عشق ہے پر ہمارا ہمیں بھوک لگتی مالدار لوگ ایسی میں پڑے رہتے ہیں اور ویسے ہی ساٹھ ستر فیصد روزہ رکھتے ہی نہیں ہمارے دہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان آئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو شہرم اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پتھانوں کو سرحد کے علاقے میں چاہے گوئی کتنا ہی برا انسان ہے روزہ نہیں چھوڑے روزہ ضرور رکھے روزہ نہیں چھوڑے اللہ ان کو جزائے خیر ان کی عورتیں بھی ان کے مرد بھی روزہ نہیں چھوڑتے تو اللہ نے اس میں اعتقاف رکھا ایک دن کا اعتقاف دس سال کی بے رہا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتقاف تین خندق جہنم سے دوری پر جو اعتقاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور میں نے اعتقاف والوں میں سے اسی فیصد کا اعتقاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے ہمیں خیمے لاکے بے جاندے ہیں پوچھ دے پچھ دے ہے کوئی نہیں پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے ان کو فطر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرو یہ کیا ہے یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا ابھی جاؤں گا میرا یورپ کا سفر ہے پھر دوبارہ سفر ہے تین ملکوں کا اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے تو اب زندگی رہی تو عید پر ملاقات ہوگی تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوں گا تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں صدقہ فطر ہے عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں جو آج کل مرخال میں اسیک روپے بنتے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں اس پہ دو تو آپ کو عجر ملے گا ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور خجور کا اور کشمش وہ ہے تین کلو پوری اور خجور آدھی ہے دو کلو گندم اور کشمش ہے تین کلو تو تین سو روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہزار کے قریب بن جاتا ہے یا خجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر تین سو چار سو روپے بن جاتا ہے تو ایک گھر میں چار افراد ہوں اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دو چار ہزار روپے ہے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی تو اور چار آدمی اسی کے حساب تو تین سو بیس روپے پھرستہ شکریہ بھی نہیں آکھن جب راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے ذکات کا تو میں نے بیٹے سے کہا تیر بھائی کوئی پانچ سو روپے کہنے گا نہیں نکالا سو روپے میں کہا پتر سو روپے نل دعا نہیں نکلنی ہزار دے دیو رہا میں نے اسے کوئی ہزار دیا تو اس نے یوں ہاتھ کڑے گی میں کہا بیک یہ ہزار در لگویا دھکا یہ ہاتھ ہزار تو بغیر اتنا انجان سکتے تو اصل تو دعا ملے اندر سے دعا دعائیں کروائیں نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں حضرت ابھی دعا کرو حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ پا میں حضرت دا دل ہووے نووے ہونے ہاتھ اچھا ہون تو اود ہی نہیں سننی ہم نہیں تیری کی تو سننی کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے الفاظ کا نام دعا نہیں ہے اور یہ سرحد میں تو پتھان سر چڑ جاتے ہیں دعا کا وا دعا کا وا ابھی ہاتھ اٹھاؤ اور میں نے وہاں دیکھا وہاں روا جاتا چال ہو گئی دعا تو اللہ سے مزا کیا دعا تو فریاد کو کہتا ہے فریاد 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 کرنا سیکھ لو تمہاری سب سنے تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے نہیں دل کرتا چلو گندم اور ساب خجور کے حساب سے دے دو زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے پہ چلو خجور کے گندم کے حساب سے تو دو گندم کے حساب سے تو دو اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتریں یککم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اتریں دو رمضان کو عیسی علیہ السلام پر موسیل علیہ السلام پر تورات اتری چھے رمضان کو دعود علیہ السلام پر زبور اتری بارہ رمضان کو یا اٹھارہ کو عیسی علیہ السلام پر انجید اتری اور اکیس رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے رمضان میں اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے سورہ دن مسلح پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ عجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے عامال کی طاقت بڑھا دی گیا اس کے عامال کا عجر بڑھا دیا گیا تو بھائیو ابھی شابان ہے تو شابان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے ہاں یاد آگیا اندرہ شابان کی رات ہمارے نبی شابان میں روزے بہت رکھتے تھے ہم عائشہ نے پوچھا آپ ہی تنہیں روزے کیوں رکھتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں پندرہ شابان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے آئے ہوئے ہوئے ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان پندرہ شابان کو ہوتا ہے یہ یہ ہوگا یہ یہ ہوگا یہ مر جائیں گے تو اوپر ان کا نام مردوں کی فرشت میں ہوتا ہے نیچے وہ زندہ ہوتا ہے فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے اوپر موت کے فیصلے ہیں یہاں لڑائیاں کر رہا ہے جگڑے کر رہا ہے سود کھا رہا ہے رشوت لے رہا ہے زنا کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے جوے کھیل رہا ہے قتل کر رہا ہے ڈاکڑ ڈال رہا ہے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ایک پندرہ شابان کی رات اس کا بروزہ رکھتے تھے اس کے لئے کوئی مقصوص عبادت کوئی نہیں ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے لیکن کوئی مقصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں رات ضرور ہے اور اس رات بھی اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ پندرہ شابان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے دو کے سوا سب کے لئے معفی کا اعلان کرتا ہے ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا جو میں پہلے بیان کر چھوں ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کہ ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معفی کرتا ہے یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما وبلغنا الى رمضان اور رمضان ہمیں نصیب فرما یا اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے تو میرے بھائیو یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں دو دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی جہاں سے بھی آئے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو نام نہیں لکھیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے دیدار کرا دو بھائی ہمارے آوی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ مہینہ نام نہ لکھو بس اللہ نے ان کے نام لکھ لی ہے ہم نے خلیدی دار کرنا تھا اتنی تشکیل کافی ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ تشریف رکھیں بھائی شابان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے پندرہ شابان کی رات میں دس دن باقی ہیں اس کا روزہ اسنون ہے اور ایک سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوش خبری بھی ہے جو پندرہ شابان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو بھائیو اب ما شاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اڑنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو جس کو توبہ کہتے ہیں اور آپس میں بھی صلح کر لو آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو کسی کا کینہ بغض ہے معاف کر کے گلے لگ جاؤ معاف کرو خاص ہو پر خامن بیوی لڑ پڑے ہوئی جاتی لڑائی اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند بھائی بھائی لڑے ہوئے دوست لڑے ہوئے رشتے دار ہو صلح کرو معاف کرو اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمین کوئی گڑ بڑے ہوگی اللہ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفر و رحیم ہے ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گے اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید نو سو چوئے کھا کے ملی حج کو چلی ہمارا محاورہ ہے تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے مندر جاوے حج بھی جانا ہے اور کہاں جانا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عرف بندہ نواز میں وہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر نیت کر دے ہو نیت کر دے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گی اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو درو نہیں پھر کرنا پھر معاف ہو جائے گا میرا نبی نے فرمایا دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے فتوے نہ سننا ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری ہے بہت بے خبری ہے ایک ہمارے ہاں فتوہ بڑا سستہ ہے ایک نسخہ بڑا سستہ ہے جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے ہوگا توڑو جس کے سامنے کوئی بات کرو فتوہ جڑ دے مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر وہ احتیاط برتے ہیں ہر بندہ مفتی تو بھائی درنا نہیں اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا کرتے ہو کہو یا اللہ میری طور پھر کہو یا اللہ میری طور پھر کہو یا اللہ میری طور بھائی انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک و سب معاف ہوگی آپ سارا مجمعہ سے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہوگی اللہ راضی بھی ہوگی اللہ خوش بھی ہوگی اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو ایک فرض نماز نہ چھوڑو اپنی زندگی سے تین کام نکال دو ایک ظلم ایک جھوٹ ایک دھوک تین کام نکال دو ظلم نکال دو جھوٹ نکال دو دھوکہ نکال دو ہمارے عوام بھی ظالم ہیں عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں تو کوئی سیاستدان نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے عام لوگوں نے دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے جھوٹی گواہیاں خود انگلیاں توڑ کے جیری ڈاکٹری سارٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتا اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو ظلم نکال دو دھوکہ نکال دو تین چیزیں داخل کر دو انصاف کو ڈال لو سچائی کو ڈال لو دیانداری کو ڈال لو دنیا اور آخرت کے عزتوں کا فرائض کی پابندی کرو کبیرہ گناہوں سے بچوں ہو جائے توبہ کرو ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو بچوں کو حلال کھلاو احرام نہ کھلاو جھوٹ کا رشوت کا بدیانتی کا خیانت کا ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاو یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے حلال کھلاو مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پا لے گا انہیں سنبھا لے گا اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن تبلیغ میں لگاتے رہے ٹھیک ہے خروقرہ نیت پھر جب اللہ حمد دے چار میں نہیں بلگا رہے چلہ بھی لگا رہے درشد اللہ ملک الحمد کما انتا اہل ہو